موسیقی 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 ٹھیک ہے ابھی فی الحال جو حکومت دینا یہ ناہل ہے ٹھیک ہے بس میں یہی کہوں گا آپ نے کہا دیا کہ اب نواز شریف کی حکومت بہتر ہے تو نواز شریف واپس آ رہے ہیں سر بس دعائیں ہیں کہ واپس آ جائیں آئین آئین ووٹ آپ نواز شریف کو دیں گے ووٹ نواز شریف کا ہمارا دسکا میں جو ہوئے دوبارہ پھر انتخابات ہوں گے اٹھارہ مارچ کو کیا سمجھتے ہیں کون جیتے گا سر جیتنا تو نواز شریف کو چاہیے مگر آپ کو پتہ ہے پھر اوپر کون بیٹھے ہیں اوپر کون بیٹھے ہیں کہا جائے جا رہا ہے کہ نواز شریف کی پوری ٹیم نے دسکا میں جو ایک چینج آنا تھا وہ چینج کو دبا دیا انہوں نے رانہ سناؤلہ اور ان کی پوری ٹیم نے ایک بڑی بدماشی سے الیکشن لڑے یہ واقعی سی بات ہے سر مجھے تو نہیں لگتا بدماشی سے لڑے ہوں گے وہ سارے شریف لوگ ہیں تو آپ نے یہ جو کام ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں دے رہے بلکہ صرف آپ دے رہے ہیں سٹیشن کمانڈر کو سر ایسے ہی ہے سٹیشن کمانڈر کو ہی سارا کریڈٹ ہے اور آپ مختلف پارکوں میں وزید کرتے ہیں سر کرتے رہتے ہیں پلانٹ فور پاکستان جو مہم تھی اس میں بھی آپ نے کوئی حصہ چیزہ لیا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے جو پلانٹ فور پاکستان جو مختلف ٹریز لگائی جا رہی ہیں مختلف کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز میں اور خاص طور پر مختلف پارکستان میں کوئی چینجنگ آئی ہے سر مجھے دکھا دیں کہاں پہ لگے ہوئے ہیں پلانٹ وہ کہتے ہیں حملے لگائے ہیں سر کدھر ہیں پلانٹ فور سٹریڈ کا چکل لگتا ہے آپ کا صدر میں سر لگتا ہے کوئی چینجنگ آئی ہے نہیں سر ایسی کیا تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کریں کنٹونمنٹ بورڈ کی سر کنٹونمنٹ بورڈ تو کرتا رہتے ہیں ان کی دیکھیں فوج تو کرتی ہے نا کام مگر یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی یہ نہیں کرتی بلکل بھی سر کنٹونمنٹ بورڈ کی جو انسزامی ہے وہ آرمی کے سپرویجن میں کام کر رہی ہے تو آرمی ہماری جہاں پہ بھی کام کر رہی ہے ملکوں میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور برگیڈیر اجاز کے آنے کے بعد اور ان سے پہلے برگیڈیر نیازی صاحب تھے ہمارے بڑی ساری چیزیں چینج اور آپ پنڈی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں بینک روڈ صدر پورٹ ٹریٹ وہ اس میں اب شام کو کسی ٹائم آپ نے وزٹ کیا ہوگا بڑا فیملی مول اور بڑا دوسری طرف تاجر کہتے ہیں کہ اس فورٹ ٹریٹ کی جانب جو فورٹ ٹریٹ کا نکاد ہوئے اور کھولی کی فورٹ ٹریٹ اس کی وجہ سے ان کا کاروبار بڑا متاثر سر کاروبار متاثر نہیں ہوا کاروبار زیادہ بڑا ہے اس کے بعد فیملیز بہت زیادہ وزٹ کرتی ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے کافی زیادہ سٹالز جو ہیں کنٹونمنٹ کی جانب سے نئے لگائے گئے ہیں بینک روڈ پہ تو اس سے کافی چینج آئی ہے آپ نے بھی کچھ چیز لی ہے سٹالز سے سر جاتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں جو کچھ مل جاتے ہیں کنٹونمنٹ میں کام نہیں کرتا لیکن آپ دیکھیں بریڈ اینڈ بٹر کے بلکل سامنے ایک پارکنگ ہے بڑا ایک پٹھوار پارکنگ جو ہے پارکنگ جو پہلے آپ کے فلیش مین کے پاس تھی اس کے علاوہ آپ کی ایک جو دوسری بڑی پارکنگ ہے وہ پارکنگ آپ کی تحذیب کے بلکل سامنے والی سائیڈ آپ سیٹسفائے ہیں بلکل سیٹسفائے ہوں اس سے لیکن ہمارے جو کنٹری میں پولیٹیشنز ہیں ان کو بیسیکلی انیشیٹیو لینا چاہیے اور یہ غریب نہیں غربت مٹانی چاہیے غریب نہیں غربت مٹانی چاہیے بڑی اچھی بات کی انہوں نے ہم جائیں گے آگے دیکھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ موجودہ حکومت کی کارکردی سے کس ساتھ تک مجمع سر پہلے تو انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ کچھ اور تھا آپ کچھ اور آ رہا ہے پہلے جو سواری میں پیسے دیا کرتی تھی وہ آپ نہیں دیتی پٹرول انہوں نے جب سستہ کیا اس وقت ملتا نہیں تھا اب مہنگا کیا اب سواری پیسے ہی نہیں دیتی ہم کیا کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ غریب آدمی ایک کپ چیکہ نہیں پی سکتا ہو اس لیے کہ اس کے پاس پچاس روپے ہوگا تو پیئے گا ورنہ دیکھتا رہ جائے گا تھوڑے بہت چیزیں ہیں جو ابھی ٹھیک نہیں ہیں بقایا تو بہت اچھا چل رہے جو چیزیں ہو رہی ہیں لانگ ٹرم جو ابھی اور ان کے منصوبے وہ بہترین ہیں جیسے کہ بجلی کے ہو گئے پانی کے اوپر بجلی بنانا ایک مستقل طرف جا رہے تو یہ خوشہ اند بات ہے اور دوسری ہے کہ جو مارکیٹ میں چیزیں کی مہنگائی ہے ان کو مارکیٹ پہ چھوڑ دیا میں اسلامباد میں اسلامباد میں عمران خان نے اقدامات کی ہے سر انڈیویجول اقدامات کی طرف میں نہیں ڈسکس کروں گا چونکہ پاکستان کے بڑے مسائل بہت ہے چھوٹے مسائل تو انٹرنل ہوتے وہ تو ہمیں خود بھی حل کرنے کا وہ ہے کہ خود کوشش کرے کہ کم سے کم ہمارے انٹرن مسائل ہو تو جو بیرونی مسائل ہیں اس پہ کافی حکومت کوشش کر رہی ہیں تو اس وجہ سے تو میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ ہاں پر بیٹر فوٹ سٹریٹ میں موجود ہیں تو کوئی چینجنگ آپ کو نظر آ رہی ہے انٹرنمنٹ بورڈ کی جانب سے خاص طور پر سٹیشن کمانڈر کی خصوصی عدائت پہ کہا جا رہے ہیں کہ بڑے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں پہلے فوٹ پاتھوں پہ کافی تجاوزات نظر آتے تھے فور سفیڈ کی طرف جہیں تو وہاں پہ کافی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی بڑی ایک بے انگم سی ٹرافک چلتی تھی تو کوئی چینجنگ نظر آئی یا آپ نہیں کسی کسی چینجنگ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں پارکنگ بہرہ کبھی بہت مسئلہ ہے اور مطلب کچھ اچھا خاص نہیں ہے آپ مہین نہیں ہیں نہیں نہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم بھی تو سیمی پارکنگ کوئی جگہ نہیں ہیں روک یا سی پارکنگ تو یہ ون میں ہے یہاں پہ تو ان کی اپنے بھی جو عملہ وہ بھی کام کر رہے ہیں ٹرافک پولیس کی وارڈن بھی کام کر رہے ہیں فوڈ سٹریٹ میں آپ کیا سامنے چاہتے ہیں کوئی بہتری آئی ہے بہتری تو ابھی تو کوئی نہیں آئی خاص کوئی نہیں ایسے ہی ہے یہاں پہ مانگنے میں بہت تانگ کرتے ہیں بیکاریوں کے حوالے سے جو بیروپی ہیں یہ بہت بہت زیادہ ڈیسرپ کرتے ہیں آپ کے اوپر ایکشن لینا چاہیے جی جی لازمی کنٹونر بورڈ کی انظامیاں کچھ کام کر رہی ہیں جی کر رہی ہے سار روڈ ساپ کر دیا اور یہ فوڈ سٹریٹ کے حوالے سے کیا سامنے چاہتے ہیں آپ یہ بھی بچ ٹھیک کر رہی ہے اور مختلف پارک میں برس کرتے ہیں آپ جی 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 جاتے ہیں تو وہاں پہ پارکوں کی کیا سلطح ہے وہ در بے ایسے خوبصورت ہے بے میں کافی عرصے کے بعد آیاں ہوں تو کیسا لگا آپ کو آکے ہیں ٹھیک ہے اچھا مول ٹھیک ہے پارکنگ میں تھوڑا مسئلہ ہے پارکنگ میں پارکنگ تو چار پلازے بنائے ہوئے ہیں بکولین کے پتھوار پارکنگ بھی ہے وہاں پہ آپ پار کر کے آسکتے ہیں مختلف پارکوں کے پروجیکٹ ہیں تو فوڈ سیٹ دیکھ کے آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے سابق پر ٹریفک بیدہ ہے ٹریفک کو کنٹرول ٹھوڑے کنٹرول کرنا کیلئے اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کنٹرول بورڈ کی انظامیہ کی جانت سے جو تجاوزاد کے حوالے سے بات کی جائے تجاوزاد کے حوالے سے کچھ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت آپریشن کیے گئے ہیں کیا آپ سٹیشن کمانڈر برگیڈی اجاز کمر کیانی کی سپرویئن میں مختلف جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں جو مختلف کنٹرول بورڈ کا ایریا اس میں واقعی کوئی چینجنگ نظر آ رہی ہے نہیں چینجنگ تو بہت نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مانگنے والے جو ہے یہ لوگوں کو بہت دنگ کرتے ہیں اور مانگنے والے یہ گنگ بنے ہوئے ہیں یہ مانگنے والا کا جو یہ سسٹم ہے ان کے لئے لیڈیز ورکر بھی رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ ان کے پرانٹ فور پاکستان میں جو مختلف شجرکاری کی مہم ہے اس میں بھی آپ نے حصہ لیا ہوگا جی بلکل حصہ لیا ہمیں تو کیا سمجھتے ہیں وہ اچھا کام تھا بہت اچھا کام ہے بہت دبرگست ہے اور امنیسٹری سکیم جو جاری کی گئی ہے نقشوں کے حوالے سے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں نقشوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے باقی وہ جو گھروں کے لئے وہ جو کرزے دے رہے وہ تو کسی کام کی نہیں غریب کو تو بھی نہیں مل رہے وہ تو ان کو مل رہے جو ان میں چیزیں انویسٹ کی وہ اس بندے کو مل رہے جو امیر بندے غریبوں کو پیسے نہیں ملتے اچھا یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کی کرکرگی سے آپ مطمئن ہیں جی ہاں بالکل ظاہری سی بات ہے کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈالرز مہنگا ہو رہے تو مہنگائی ہو رہے تو ظاہری سی بات ہے یہ ہمارا ایک حصور ہے ہم لوگ امپورٹڈ چیزیں خرید رہے ہیں اگر ہم اپنی کنٹری کی چیزیں خریدیں گے تو ہم حکومت کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مہنگائی کو بھی نیچے لائیں گے کیونکہ مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں کرزا ہے اتنا زیادہ تو وہ کہاں سے وہ کریں میں تو بہت خوش ہوں بھی چیزیں نہیں ہیں اندیر نگری ہے اگر آپ ان کنٹریمنٹ بورٹ کے کار کردگی دے گے نا تو صرف جیبے برواتے ہیں غریب وہ کوٹ آتا ہے غریب وہ جو ہے تو پوائنٹ کریں گے ہمارے پروگرام کس طرح سے گوگتا ہے آپ کس نے آپ سے جاتی کو ہوئی میرے سے نہیں کی میں خود روز مرہ آتے جاتا ہوں دیکھتا ہوں میرا رہائش پذیر ہے سر سید چونٹ میں آسپیٹل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آسپیٹل میں تو میں کبھی گیا نہیں لیکن باہر اس کا جو کار کردگی ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہے بلکل زیرو ہے اس پہ میں نے کافی دن سے میں نوڈ بھی کر رہا ہوں تو میں ان کو جب دیکھتا ہوں ان کی کار کردگی کچھ بھی نہیں ہے بلکل زیرو بٹا زیرو ہے ان کی جو اب سرانے بالے جو دفتر میں بیٹے ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں ہم سے باری باری تنخائیں لیتے ہیں مرات لیتے ہیں وہ آپس سے باہر ہی نہیں آتے ہیں وہ تچک نہیں کرتے ہیں جو بھئی کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ مسائل نہیں ہے غریب کا کیا مسئلہ ہے عوام کا جو عوام ہے اس کا کیا مسئلہ ہے یہ دیکھو نا یہ سارے یہ دیکھو یہ کنٹنمنٹ بوٹ کا یہ روڑے بند ہے یہ سارا سب کچھ بند ہے پیدل چلنا ہی محال ہے یہ روڑ تو کھلا ہوئے ہیں اب آگے جاؤ گے یہ دیکھو نا یہ سارا بوٹر دیکھ رہی ہے میں بھی خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ابھی جو ٹرپک کا ڈی ایس پی صاحب آیا ہے میارہ بھیک صاحب یہ ٹرپک کا راورپنڈی یہ صدر کا نظام اس نے بڑا خوبصورت بنایا ہے میں اس کو نہیں جانتا ہوں لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں ان کی کارکردگی کو جو ٹرپک کا نظام ہے کنٹنمنٹ بوٹ کے اندر وہ بڑا زبردست ہے تو یہی خودہ کچھ بولیں گے آپ کہاں سے ہیں یہاں سے ہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کنٹنمنٹ بوٹ کا عملہ کام شم کر رہے ہیں مشکل ہے جی بہت کام کیا بہت سفائی کیا پیسے تو نہیں دیتے آپ نہیں پیسے میں سے نہیں تو اتنے زیادہ خوش کیوں ہیں آپ ان سے اتنے خوش کیوں ہیں بس صحیح کام صفائی کر رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں مدف جادو پھیا رہے ہیں جادو نہیں باقی ہے جو لگے میں سب کچھ مطلب صحیح کام کر رہے ہیں بہت بھائی کہہ رہے ہیں فٹبات پر چلنا مشکل ہے تو آپ کہہ دیں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے نہیں فٹبات تو سارے کھولی ہیں کوئی پورٹ سیڑ کے بارے میں کیا کہیں گے پورٹ سیڑ تو بلکل ایوان ہے فیملی آ سکتی ہے جی بلکل آ سکتی ہے پیغام دینا چاہیں گے بس میرا پیغام ہے بس کانٹرومنٹ بورڈ نے سپائی کر لیا ابھی آرام سے بیٹھ جائیں راول پنڈی کانٹرومنٹ بورڈ کی جانب سے اگر بات کیجئے جو افسر آئے نا بڑے ان کو دیتے ہیں انہوں نے چھوٹے طبقے کوئی کو بولا ہے انہوں نے صحیح بڑے افسر کا کوئی نام بھی پتے ہیں میرے کوئی نام تو معلوم نہیں ہے سٹیشن کمانڈر کے بارے میں کہا رہے ہیں کہ ایک ہی ادھر وہ چلتے پھرتے ہیں وہ اسپیکٹر ہیں یا اس سے بڑے ہیں ندیم صاحب انہوں نے کافی کٹرول کیا ہوا ہے سٹیشن کمانڈر کی خصوصی ہدایت پر یہ چینجنگ ساری کہا جا رہے ہیں جی 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 انہوں نے کہا آپ کو یہاں پہ کنٹ میں کتنا ہو گیا عرصہ رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا آسپیٹل کے بارے میں کیا کہیں گے آسپیٹل تو ای ون ای ون بنا دیا انہوں نے اربوہ روپے کی مدد کروڑہ روپے کے حوالے سے یہ جو پروژیکٹ یہ لانچ کیا گیا تھا تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے راولپنڈی کنٹونر بورڈ کے آسپیٹل مصفیت پیسپیو میں جائے تو آپ چینجنگ نظر آ رہی ہے جی جی بہت بہتر چینجنگ ہے بہت بہتر ہے آپ سرکاری تقریبا سارے بہترین چاہ رہے ہیں یہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھائی جن راولپنڈی کنٹونر بورڈ چکلالا کنٹونر بورڈ کی انتظامیہ کے حوالے سے کیا اقدامات اچھے جگہ کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی کافی بہتر ہوگی شرمہ شرمہ کے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں شرمہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کھل کے بولیں تو کھل کے بول رہا ہوں یہی بات ہے کافی فرق بڑا ہے اس میں یہ ہے ہسپیٹلوں میں یہ ہے کافی بہتر ہے ابھی اس لحاظ سے مختلف ریڈی بان فڑکوں پر نظر آتے تھے اب آپ نظر آتے ہیں نہیں ابھی نہیں نظر آ رہے ابھی کیونکہ انہوں نے اٹھا دی ہیں کانٹرومنٹ والوں نے سب نے اٹھا دی ہیں ریڈی ہیں وغالے ٹھی ایشی ہے جو ادھا لگاتے تھے وہ سب اٹھا دی ہیں انہوں نے ٹریفک کا فلو کو مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس میں بہت سارے انجنرنگ کے ایشیوز ہیں کہ کچھ ٹرنز ٹھیک نہیں ہیں یا ٹریفک کا جو برڈنیں وہ زیادہ ہے اور روڈ کی کپیسٹی کام ہیں یا ایسے جیسے کچری چوک ہے یا اس کے ساتھ آگے ہمار چوک ہے ایسے ٹرنز اور چوک ہیں جن کے اوپر ٹریفک زیادہ ہے اور ان کی کپیسٹی کام ہے اس کے لئے گورنمنٹ آلیڈی پلان کر رہی ہے کہ ان کی وائیڈنگ ہے انڈر پاسز بنانا ہے اوور ہیڈ بریجر بنانا ہے ٹریفک پولیس جو ہے وہ قوانین کی پابندی کے لیے ہر دم تیار ہے اور ہم انشور کریں گے میڈیا کے تفسوس سے کہ ہم ایک اویرنس اور ایڈوکیشن کمپین بھی لوگوں تک لے کر جائیں اور جو انفورسمنٹ والے ہمارے اینڈ پر اگر کوئی کمی رہ گیا تو اس کو دور کریں ہم یہاں پر ایکسپور میں موجود ہیں بات کرتے ہیں ایک طرف عوام جو ہے وہ پسی جا رہی ہے عوام کے پاس اگر دیکھا ہے کبھی پیٹرول مسنوات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کبھی یہاں پر کھانا پینے کے حوالے سے اگر بات کی ہے لوگ بڑی تنگی کا شکار لیکن ہاں پہ تو ایک الگ دنیا بس رہی ہے تو کیا کہیں گے اس مشکل حالات میں آپ لوگ کس طرح عوام کو اٹریکٹ کریں گے کہ وہ عوام آپ سے چیزیں لے ایکزیکلی ہمیں اس مشکل حالات میں اپنے جتنے بھی پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں ایک منیمم بجٹ کے اندر وہ تمام لیکجری فیسلیٹیز عوام کے لے لے کے آ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم کتنا مشکل حالات مول کے چال رہے ہیں سارا کچھ چال رہے ہیں یہ بس پیسہ ہی نہیں ہوگا وہ لیکجری فیسلیٹیز ہوتا پر اویل گھرے کا پیسہ لگائے اس لئے تو ہم ایک منیمم بجٹ کے اندر وہ تمام لیکجری فیسلیٹیز لے کے آ رہے ہیں جو انہوں ایک آوٹسائیڈ دا کنٹری وہ تمام اویلیبل ہوتی ہیں وہ ہم ایک منیمم بجٹ کے اندر اپنی عوام کے لئے لے کے آ رہے ہیں تاکہ ایک وہ اس مشکل حالات کے اندر وہ تمام فیسلیٹیز انجوائے کر سکیں دیکھیں اس طرح کی ایکسپو اب تو کافی عرصے بعد پاکستان میں ملکت ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کوویڈ کے بعد بہت عرصے تک بزنس وز سفر ایکانوی وز سفر اور اس کے بعد آر سی سی آئی اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے یہ بڑی اچھی ایک کاوش ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریل سٹیٹ میں اتنی تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو اس کو اپنی اس پہ کھڑا کر سکتی ہے اپنی تانگوں پہ کھڑا کر سکتی ہے مضبوط ایکانومی کر سکتی ہے فانڈیشن سٹرونگ کر سکتی ہے اور ای تنگ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اور دے آف رائیٹلی پرموٹی دیس تنگ اور بہت زیادہ انہوں نے فیسلیٹیز دی ہیں ابھی کنسٹرکشن کے شعبے کو کیونکہ آپ کو پتا کہ کنسٹرکشن کا جو شعب ہے اس میں صرف کنسٹرکشن انوالنیوٹیز کے ساتھ تقریباً مور دن سیون ہنڈرڈ انڈسٹریز ہیں جو ڈیریکٹ آر انڈیریکٹلی کنسٹرکشن سے ایسوسیائیڈ ہوتی ہیں سیم گوز ٹرو اور تھاؤزن ان تھاؤزن فیملیز جو ان کے ساتھ ایسوسیائیڈ ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایکسپو کافی کامیاب جا رہی ہے یہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے اگر ہم کرائنٹ کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں کسٹمر کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں یا عام لوگوں کا فائدہ دیکھیں ایکسپو کے حوالے سے تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں انڈر ون روف دیکھیں انڈر ون روف دیکھیں انڈر ون روف میجر کامپنیز کسٹرکشن اور ریل سٹیٹ تو ان کو ایک اپرچنیٹی ملتی ہے ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ آتے ہیں یہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے سینریو ایکانومی طور پہ کافی لوز ہو چکی ہے اس کی وجہ سے جیسے یہاں پہ ایکسپو میں کافی اچھا ایکسپریئنس آ رہا ہے اور جو آپشن دیے جا رہے ہیں ایز اینویسمنٹ اور فنانشلی طور پہ تو میرے خیال میں یہ آپشن بہت اچھا ہے اور یہ اویل کرنا چاہیے اور جس طرح آج کل کے حالات ہیں اس میں اس طرح کے آپشن ملنے بہت کم ہوتے ہیں اور اس ایکسپو کے تھو آپ کو کافی اویلنس ہو رہی ہے پروجیکٹس کے سلسلے میں کہ کون سے پروجیکٹس ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے بھی تو میرے خیال میں تو کافی اچھا ایکسپریئنس ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ جہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ ایک طرف مہنگائی جو ہے وہ کابو نہیں آ رہی آزم خواتی آئے تو انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ اگر ہم دو سال میں اگر عوام کے ریلیف نہ دے سکے تو ہمارے آگے آنے کے لیے الیکشن لڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا تو دوسری طرف کنسٹرکشن کمپنی لوگوں کے پاس پیزہ ہوگا تو وہ انویسٹ کریں گے اور ٹرسٹ لیبل جو ہے جیسے میں نے تھوڑی در پہلے پوچھا کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اناؤنس ہو جاتی ہیں سوسائٹیز اناؤنس ہو جاتی ہیں ایک بیلڈنگ یونٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں لیکن یونٹس کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو ان کے جو لیگل ڈاکومنٹیشن میپس بغیرہ وہ کب نہیں ہوتے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سوسائٹیز کی ان کی بھی انو سی نہیں ہوتی اور بعد میں بڑے پھڑے بن جاتے اور عوام بڑی مشکل میں ہیں تو یہاں پہ ایکسپائی عاملین کا عوام کو کیا فائدہ ہے جہاں تک بات آپ نے کی انو سی کی انو سی آپ جب وزٹ کریں گے ہمارے پاس تو انشاءاللہ سارے ڈاکومنٹیشن آپ کو ملیں گے اور بس اب ہر جگہ سے اپنے ریلیونٹ دیپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہوں گے موجودہ حکومت کے جو فیصلے ہیں ان سے I think this is going to help the real estate industry اور انہوں نے جس طرح کے اقدام لیے I hope that they do work it out but ابھی تک اس کے امپیکٹ کو نظر نہیں آرہا مجھموئی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ اگر آپ ریلیونٹ سے بلانگ کرتے ہیں تو you just think about real estate اگر غریب عوام کا دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں غریب عوام کو حکومت رلیف دے I can't say anything about the government at the moment I'm sorry to say but we as an organization ہم لوگ فلکناس گروپ نے یہ ایک housing society launch کرنے والے ہیں بہت جل بدن لگین ہم آپ کو بتائیں کہ پندرہ ہزار روپے مہانہ اکسات سے ہم آپ کو ایک اچھا living standard دیں گے which again جو لوگ ہیں جو متوسط طبقہ وہ بھی they can also take advantage of this دیکھیں کہ ہم جب ہی اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں ہر بندہ جاتا ہے کہ اس کے ملک انفرسرکچر اچھا ہو دنیا یہاں سے باہر جاتی ہے لوگوں کو دیکھتی ہے ملک کے انفرسرکچر اسے انسپائر ہوتی ہے so why don't you come and you know improve your own country's انفرسرکچر ایک پرائمی نیسٹر کا جو vision ہے کہ اپنے ملک کو مطلب انفرسرکچر کے طور پر improve کریں تو وہ ایک اچھا پلیٹفرم دینے کی مطلب ہماری کوشش ہے جو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو deliver بھی کریں گے اور لوگوں کے لئے اچھا پلیٹفرم بنائیں گے جس میں لوگ انویسٹ کریں اور اچھا ریٹرن دیکھیں اور یہ ایک country کا انفرسرکر بھی انشاءاللہ improve ہوگا اور اس سے کہا جائے تو حکومت ابھی تا acceptable نہیں ہو پا رہی recently بھی عظم سواتی صاحب بھی یہ جو ریلوے کے منسٹر وہ بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر دو سال میں ہم نے اپنی کر کردگی اچھی نہیں کی تو ہم عوام کے سامنے ووٹ مانگنے کے حقدار نہیں ہیں اور ہمارے لئے مشکل ہو گا election لڑنا سیاسی طور پر دیکھا جائے پی ڈی ایم تحریک انصاف سینڈ انتخابات ان تمام تحصیلوں سے عام عوام کو کیا فائدہ اور ارکیا نقصان ہو دیکھیں جی ہم لوگ سارے عام پر پاکستانی ہے اور اگر ان لوگوں کو ایک پوزیٹیو مائنسٹ رکھنا چاہیے اور اگر ان لوگوں نے دو سال کا ٹائم مانگ ہے تین سال کا ٹائم مانگ ہے تو میرے خیال سے ان کو یہ ٹائم دینا چاہیے اور جہاں دک آپ نے آزم سواتی صاحب کی بھی بات کی تو وہ یسٹریڈے ہمارے جب جیمبر کی یہ والے ایونٹ کی اوپننگ تھی تو اوپننگ سریمینی انہوں نے ہی کی ہے تو انہوں نے بھی یسٹریڈے کافی زیادہ پوزیٹیو چیزیں بتائی ہیں ریلوے کی زمینوں کے بارے میں بھی انہوں نے کافی زیادہ چیزیں بتائی ہیں وہ بھی اوپن پور مارکٹ اس کو بھی کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں رہتے ہوں گے لیکن عام عوام آپ جب بیر روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کی بات بجائے چور 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 وہ تو ایک سلوگن پرانا ہو گیا اب دوبارہ یہی لوگ بکتے ہیں یہی لوگ آتے ہیں یہی لوگ مسئل پارٹیوں سے ہو کے آتے ہیں دودھ کے دلے ہو جاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی عوام جو ہے اس کو ریلیف نہیں مر رہا جو ایک پاکستانی کی ضرورت یہ ہے کہ سبزی سستی ہو پیٹرول سستہ ہو کھانے کی چیزیں سستی ہو پہننے کی چیزیں سستی ہو ان کو کیا لگے کہ آئی ایم ایف کا کیا سنہی رہی ہو باقی ورلڈ بینک کا کیا سنہی رہی ہو انترینج مارکیٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کیا سمجھتے کیا ایسا انیشیٹیو ہونا چاہیے کہ عام آدمی جو ہے وہ سکھی رہا اس میں دیکھیں جی پاکستان کا جو آپ ایک بدقسمتی کہلنے سب سے بڑی جو ہے کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ ایک ڈالر ڈریون ایکانومی ہے ساری ہماری ایمپورٹ ڈریون ایکانومی ہے تو جیسے جیسے ہماری جتنی لوکل چیزیں اس لیے ہمیں مہنگی پڑتی ہے کیونکہ ہم ساری چیز ان کو ایمپورٹ کرتے ہیں اس کا حل بھی نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل کی مہنگائی کے دور میں جہاں پہ غریب لوگوں کا ملنا مشکل ہے گزارہ کرنا مشکل ہے تنخواہ کے اوپر آپ لوگ کو پنشن ملی ہے تو پنشن کے بعد تو سکون میں ہوں گے نہیں میں ایمپورٹ میرا تعلق ہے ایکس ایمپورٹ ایمپورٹ بینک اور تقریبا میں نے ایمپورٹ بینک میں مینجمنٹ نے ان کے ساتھ بڑا دوخہ کیا ہے جن کو بھی ریٹائر کیا گیا ہے وہ ان کی بیسک جو تیس چھے دو ہزار کے اوپر اس کو ریٹائر کیا گیا ہے جبکہ ہمیں بینک کو چاہیے تھا کہ ان کو رنگ بیسک کے اوپر ان کے بینفیٹ ریلیز کرے ہم نے آٹھ سال مزید کورٹوں میں کیس لڑے لائر کورٹ میں اور آئی کورٹ میں امپلائیز کے حق میں فیصلہ دیا آئی کورٹ میں اس کے بعد مینجمنٹ سپریم کورٹ میں گئی ہے وہاں سے بھی امپلائیز کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے تقریباً ایک سال ہو گیا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے یا تو گورنمنٹ کے کوئی بحال نہیں ہے یا سپریم کورٹ میں کوئی دم خام نہیں ہے براہ مربانی ہمیں جو اپنا باقی ماندہ جو بھی ہماری رقم ہے ہمارے ساتھ نانصافی ہوئی ہے وہ مربانی کر کے سپریم کورٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں خان صاحب سے امران خان سے اپنی کرتے ہیں کامے اور ریلیز کرائیں جی ناظرین جیسا کہ آپ کو آج راول پنڈی کینڈ کا دورہ بھی کروایا اور وہاں پہ مختلف جو راول پنڈی کینڈ کی جانب سے مختلف جو اقدامات کیے جار رہے سٹیشن کمانڈر کی ہدایت پر وہ بھی آپ کو دکھائے تو ہاں پہ کینڈ کا دورہ کرنے کے دوران ہمیں کچھ معزز شخصیات بھی ملی تو کافی زیادہ پریشان حال تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ خاص طور پر اس عمر میں بھی دکے کھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جی محمد عارف ہے اور میں میں نے پینتی سال جاب کی ہے اور پینتی سال جاب کرنے کے باوجود اس کے بعد مجھے بینک نے انیس سو اسی روپے پینشن دے رہا ہے آپ یقین کریں میں عمران خان صاحب کا بہت مشکور ہوں انہوں نے سرکاری ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا اور اساس پروگرام میں انہوں نے تین ہزار روپے ہر بندے کے لیے انہوں نے کیا اور ہم لوگ جو ہیں اس وقت اتنے پریشان آلے ہیں ایک پرسوں ایک بینک کا چپڑاسی تھا اکبر نام ہے اس کا لیاقت باگ برانچ میں اس کو تین سو روپے پینشن ملتی تھی وہ فود ہو گیا ہے جس وقت وہ ریٹائر ہوا اس وقت اس کی تنخواہ ایک لاکھ روپے تھی آپ نے کسی اعلیٰ ایوان میں بھی یہ بات کوئی دروازہ کھٹ کھٹایا جیسے احتجاج کی کال کی سرکاری اسادزہ نے تو اس کے بعد ان کی پچیس پرسن جو ہے وہ جو بھی ان کو انیشیٹیو ملا وہ بڑھ گیا تو آپ لوگ بھی کسی فارم پہ گئے ہیں ہم جی پارلیمنٹ آس میں جا کے ہم نے بہت بڑا مزارہ کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو چیرمین ہیں وہاں تک ہم نے اپلیکشنیں دیئی ہیں اور سپریم کورٹ پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے فوراں جس وقت کرنٹ بیسے کے مطابق ان کو پیسے دیں میری خان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ خان صاحب آپ بڑے اماندار ہیں دیاندار ہیں ان ظالموں کا آپ حساب کر لیں خدا رائے اس نئی مختار کا بھی کریں انہوں نے کوڑیوں کے دام یہ ادارہ خرید کر ملازمین جو ریٹیر ہوئے ہیں وہ بھوکے خدا رہ اس پاکستان میں مدینہ کی ریاست جس طرح سے آپ نے کہا ہے خدا رہ یہ ہماری یہ ہماری فریال چھونے ایک سال ہو گیا ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا آپ بھی کیا بینک میں کام کرتے تھے ہم سب ریٹائٹ ہیں کیا آپ کی کتنی تنخواہ اور کتنی آپ کی پنشن بنی اور کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈز بھی نہیں مانے جا رہے دوسری طرف بینک کو پروفٹ بھی ہوتا جا رہے تو آپ لوگ کیا کریں گے پھر پنشن جو ہے جی وہ تو اتنی شرمناک ہے کہ بتائی نہیں جا سکتی کتار صاحب میں کام کیے میں نے پونٹی ایٹھ ایٹھ کام کی ہے بینک میں ابھی آپ کا کیا اراد ہے آپ اپنے حق کے لیے سم نہیں آئیں یہ تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ یہی چیز کہیں گے کہ شرمناک بات ہے آپ گھر میں بیٹھیں گے لیکن آپ نے اٹھائی سال کام کی ہے اگر اٹھائی سال کام کرنے کے بعد آپ کو اپنا حق نہیں ملتا تو آپ کو بیرتوانا پڑے گا اور کتنے لوگ ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو میں روز ٹی وی کا شکریہ بھی ادا کروں گا جس نے ہماری عواض اٹھائی ہے ساتھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے تحریف کے انصاف کی حکومت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا بھی بول بالا ہو ٹھیک ہے انصاف سب کو ملنا چاہیے واقعی اتنی گربت ہے لوگوں میں جو بیچارے ریٹائرڈ ہیں ان سے یہ اس وقت جو ہے ان کے گھروں میں فاقع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری گورنر سٹیٹ بینک سے ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ ماشاءاللہ آج کل بڑے چھے چھے بی سین دے رہے ہیں اونریبل بڑے انصاف پسند لوگ ہیں وہاں پر ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس میں انٹروین کریں اور لوگوں کو ان کو انصاف دلائیں اب ہمیں ایک اتجاج کا پروگرم بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس ڈی چاک میں ہوگا بہت سارے لوگ ہیں ابھی ادھر پیچھے گیرننگ جمع بھی ہو رہی ہے اور ان فیوچر ہمیں کال دیں گے کہ تاکہ مہاں جا کر بیٹھیں اپنے اپنیوں کے جو تک سب لوگ مل کے آواز نہیں اٹھائیں گے بات آگے چلے گی نہیں تو ہماری اپنے دوستوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس میں آئے تاکہ ہم ادھر ایک چھوٹا سا درنہ یا جو بھی ایک پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کر رہے ہیں کمہ اس کا چھوٹے درنے کا تو فائدہ درہ کم ہوتا ہے تو آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ ہر معاملے کا حل درنہ کیوں اس کے بغیر تو چاہ رہی نہیں آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کا آرڈر اور ان کو ابنہ کیا جائے یہ تو اس سے بڑی اور شرمنگی ہم لوگوں کے لیے کیا ہوگی کہ سپریم کورٹ جس پہ ہماری نظریں ہوتی ہیں کہ یار اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ ہمارا کام ہو جائے گا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اس کو بھی نہ مانا گیا تو پھر تو ہمارا خدا ہی حافظ ہے پینشن کتنی آپ میری پینشن پانچ ہزار روپے میں ایک ایگزیکٹیو پوس سے ریٹائر ہوں میں وائس پریزیڈنٹ سا بینک میں وائس پریزیڈنٹ کی جو ہے تنخواہ وہ پانچ ہزار پی اگر سرکاری ملازمی کو ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی کموں بیش اٹھارہ سے بیس ہزار پی تنخواہ ہوتی ہے جی جی اتنی تو سرکاری ملازمین کی ان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے ہم لوگوں تو انہوں نے بالکل مجبور کر دیا ہے مالی طور پر مالی مشکل ہمارے چینل کے توثت سے اعلی احکام جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینے ہیں آپ کے آنس میں درخواست بھی اٹھائی یہ کس کو لکھی آپ نے یہ ہم نے جناب علی سپیکر صاحب کے نام لکھی تھی ہم جائیں گے ہم ان سے بات کریں گے اب یہ ہمارا پروگرام ہے پارلیمنٹ بھی جانے کا اور اس کے علاوہ اگر نہ ہوا تو ہم دھرنا بھی دیں گے وہاں پہ ڈی چوک میں ہمارے سارے پروگرام ہیں اب ہم تو یہی ہے میں نے پہلے بھی حرض کیا تھا کہ یہ ہمارے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچا کیا ان کے کفن میں جیبیں ہوں گی کفن میں کسی کے جیب نہیں ہوتی تو بغیر جیبوں کا یہ کفن پہن کر جائیں گے وہاں کیا لے کر جائیں گے وہاں قبر میں تو دنڈے پڑیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا ان کا بہت برا حشر ہونا ہے خدا رہا اپنے حشر سے ڈرو اپنے آخرت کا سوچو آخرت کا سوچو گے تو تم دوسروں کے ساتھ ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیش آو گے دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری چالیس سال بینک میں نوکری ہو گئی ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا جس وقت میں نے بینک میں انٹری کی ہے اس وقت میں ینگ آدمی تھا ینگ بچہ تھا میں فریش میں نے گریجویٹ کیا تھا اور اس کے بعد بینک میں آیا تھا اور یہی میرے تھے کہ یہ وائٹ کالر جوب ہے اور عزت سے بڑا اچھا یعنی بڑے ہمارے خیالات تھے اس وقت لیکن چالیس سال نوکری کرنے کے بعد آج آپ مجھے بتائیں میری پینشن جو ہے چار ہزار نو سو چھپن روپے ہے وائس پیزڈنٹ میں ریٹائر ہوا ہوں تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور جو ہمارے خواب تھے وہ تو چکنا چور ہو گئے جب یہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا تو دوسروں کو کیا اس کا میسج پہنچے گا اور اسی لئے لوگ جاتے ہیں دھرنوں کی طرف کہ ان کو اپنا حق نہیں ملتا آپ کتنے بندے ہیں آپ جن کو یہ پینشن کا مسئلہ ہے ہم تقریباً چار ہزار سے پانچ ہزار کے قریب ہیں جن کی سب کی پینشن اسی طرح کسی کی دو ہزار کسی کی تین ہزار جبکہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نے مینیمم ویجز جو مقرر کی ہیں وہ اٹھارہ ہزار ہے اور کہاں ہماری پینشن جو ہے وہ صرف چار ہزار دو ہزار ہزار لوگ تو مر رہے ہیں جن کی آج کل تنخواہیں ہیں وہ لوگ پورا کتنے عرصے میں آپ کا کورٹ کے دکے کھاتے رہے کتنا عرصہ آپ نے کورٹ کی کورٹ کے چہدیاں بھگتی ہیں اور سپریم کورٹ تاکانے تاک کتنا عرصہ لگے جی یہ دس دس سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہے جو سپریم کورٹ نے فائنلی فیصلہ کیا ہے ہمارے حق میں لیکن اس کے باوجود وہ مانا نہیں جا رہا اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو یہ سیٹھوں کو کہا جانا چاہیے کہ کم از کم اس کو آپ کے پاس فائلیں اٹھائی ہیں ذرا کائنلی دکھائیے گا میرا کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو یہ سامنے کیجئے گا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بقول ان کے یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے اور اس کے بعد بھی جو ان کے امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو رہی تو کیا کہیں گے آپ یہ سامنے رکھئے گا ساتھ ساتھ ہم بات بھی کریں گے ساتھ ساتھ یہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرے بھی ہم لے گئے ہیں بتا رہے تھے آپ کے کتنے بندے آپ کے چار ہزار سے پانچ ہزار کے قریب ہم لوگ پینشنرز ہیں جن کو پینشن جو ہے بالکل میگر اماؤنٹ مل رہی ہے جس سے میرا خیال ہے کہ ایک بچے کا پکٹ بھی پورا نہیں ہوتا تو اس مہنگائی کے دور میں جو انفلیشن ہے پاکستان میں وہ آپ کو بھی پتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کیا حالات ہیں مہنگائی کے آخر میں کیا پیغام دینا چاہئے ہم لوگ تو ہمیشہ آباد بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے آپ کی آباد بنی ہم نے کچھ اور بھی اعلیٰ ایوانوں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی بات پہنچائے اعلیٰ ایوانوں تک میں روز ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز اٹھائی اور اس کو اوپر تک پہنچانے کا عظم رکھتے ہیں تو میں اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گا پی ٹی آئی گورنمنٹ سے خاص طور سے جو مدینے کی ریاست کی باتیں کرتی ہے تو کم از کم اس میں دیکھیں کہ ایک پنشنر ہے اس کا کس طرح گزارہ ہو رہا ہے لوگ بھو کوئی مر رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کے سوچ کے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور ہماری جو منیجمنٹ آلائٹ بینکی اس کو کہنا چاہیے کہ اٹلیس سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو سرکاری جو لوگ ہیں وہ تو اتجاج کر رہی تھے لیکن جہاں پہ پرائیوٹ بینکنگ کے حوالے سے جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بقول کافی زیادتی ہے جہاں پہ وہ اڑائی اڑائی تین تین لاکھ روپر ترخواہ لے دے تو آج جب پنشن کی باری آئی تو وہ پانچ ازار چار ازار اور تین ازار اور اٹھارہ سور پہ ان کو پنشن مل رہی ہے آج کل کے اس مشکل کے دور میں جہاں پہ احساس کفالت پروگرام کے ثروبی زیادت عمران خان نے غریب بندے کو ایک ماہ کے لیے تین ازار پہ دیا تھا اور بارہ ازار پہ جب ملا تھا تین تین ماہ کے لیے تو بڑی مشکل سے گزارہ ہوا تھا تو ان کا گزارہ کیونکہ انہوں نے اچھی جوب کیا وائٹ کالر جوب کی ہے تو ان کا گزارہ کیسے ہوگا یہ بھی ڈی چوک میں درنے کے لیے تیار ہیں